ہلو گائز ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چائلڈ لیبر کی اور آج ہے ٹویلتھ جون اور آج سیلبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ ڈے اگنس چائلڈ لیبر سو آج اس لیکچر میں ہم سمجھنے والے ہیں کہ آخر یہ چائلڈ لیبر ٹرم ہے کیا اور بھی اس کے بارے میں عدیق چاند کار ہے آپ ہمارے ادھر سوصل پلیٹ فرمز پر جور سکتے ہیں جیسے کی فیس بک ہو گیا یا پھر فیس بک ہماری گروپس ہو گئی یا فیس بک پیج ہو گیا اس نام سے یا پھر آپ انسٹاگرام پہ بھی ٹیلیگرام پہ ہمارے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم دہ ہندو کی پیریفز پروائیٹ کر رہے ہیں آج کل and for online courses you can text us on this number اب چلی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آخر چائلڈ لیبر ہے کیا and now let's see what is چائلڈ لیبر the term چائلڈ لیبر is defined as a work that deprives of their childhood their potential and their dignity that is harmful to both physical and mental development جو term چائلڈ لیبر ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کوئی ایسا کام جو کی بچوں سے بچوں کا چائلڈھوڈ ہی چھین لیتا ہے deprives کا مطلب ہوتا ہے ونچیت کرنا ہرن کرنا یا پھر چھین لینا تو وہ بچوں سے ایک ایسا کام جو ان کا بچپنا ہی چھین لے گا ایک تو عام چلڈن کام کرتے ہیں گھر میں لیکن ویسا کام نہیں یہ ایک اس طرح کا کام ہوتا ہے جو کی بچوں سے ان کا بچپنا ہی چھین لیا جاتا ہے اس کی mental physical growth بھی چھین جی جاتی ہے ان کے dignity ان کا potential سارا چیز ان سے چھین لیا جاتا ہے child labor also refers to the work that harms جو کی نقصان پہنچاتا ہے to them in some way کسی بھی طریقے سے ان کو نقصان پہنچاتا ہے ہو سکتا ہے وہ physically ہو mentally ہو morally ہو یا پھر education access کو block کیا جا سکتا ہے جیسے کی کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور اسے education provide ہی نہیں کیا جا رہا ہے because of the child labor because of جو کام وہ کر رہا ہے اس سے اسے time ہی نہیں مل پا رہا ہے کہ وہ school یا کہیں پہ بھی جا سکے جہاں پہ education access free now why child labor persists child labor جو ہے وہ ہمارے سماج میں ابھی بھی پرمپراغت کیوں آتے جا رہا ہے ابھی تک یہ exist کیوں کرتا ہے ہمارے سماج میں تو کچھ کارن ہے جس کے وجہ سے child labor ابھی بھی ہمارے سماج میں ہے the reason for the child labor is our poverty this is the main you know greatest reason that child labor exists in our country is poverty illiteracy people are not aware of the education ان کو education کی importance پتا ہی نہیں ہے کی شکشہ کا مہتوہ کیا ہے orphan child جن کے کوئی ماتا پیتا ہی نہیں ہے جس کا کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی care کرنے والا ہی نہیں ہے اس کے پرطیق اس کو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے وہ چیئے مرے پڑھے لکھے تو often childs بھی ہیں ایسے جو کی child labor میں indulge ہو جاتے ہیں lack of knowledge regarding children's health and rights اب کچھ لوگ کو بچوں کو ہی خود ان کے health اور ان کے rights کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے and then suddenly ان کو بھی اس طرح کے work میں ڈال دیا جاتا ہے ہمارے سماج کے دوارے situation ایسی بن جاتی ہے ان کی زندگی میں lack of education facilities اب ہماری government تو launch کر یہ بہت ساری schemes but کہیں نہ کہیں وہ ہر ایک بچوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے یا پھر وہ effective طریقے سے نہیں implement کیا جا رہا ہے among all the poverty ان سارے reasons میں سب سے زیادہ جو main reason ہے main karen ہے وہ ہے ہمارا poverty گریبی گریبی میں کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی بچے اپنی family responsibilities کو اٹھانے کے لیے کام کرنا سرو کر دیتے ہیں especially یہ slum areas میں ہوتا ہے جہاں پہ ان لوگوں کو basic needs کے لیے بچوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے وہ کوئی بھی reason ہو سکتا ہے ان کے ماتہ پیتہ بیمار ہو سکتے ہیں یا پھر اور بھی الگ طرح کے reasons بابداروں پی رہا ہو یا پھر اور بھی طرح طرح کے قارن ہو سکتے ہیں now let's talk about types of child labor child labor کس طرح کا ہوتا ہے بچے جو ہے وہ streets پہ سامان بیچتے ہیں آپ کہیں پہ بھی بیچ میں چلتا ہے marine tribe ممبئی میں آپ خاص کر یہ زیادہ دیکھو گے کہ بچے جو ہے وہ شام کو یا پھر جبھی بھی جہاں پہ tourist places ہیں وہاں پہ بچے streets پہ نا کچھ سامان بیچتے ہیں یا پھر عام طور پہ بھی آپ کہیں پہ بھی بھی دیکھو گے بیڑے سہر میں تو آپ بس سٹینڈز ریلوے سٹیٹسنز پہ یہاں پہ بچوں کو کچھ سامان بیچتے ہیں دیکھ لوگ ہیں domestic servants ہو گیا گھرے لو کام کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بچوں کا یوز کرتے ہیں گھر کا صاف صفائی برطند ہونا یہ ساری کام جو ہے وہ بچوں کو دیتے ہیں اور سب سے بری بات ہمارے سماج میں ہے کہ officers یا پھر بڑے طبقے کے لوگ educated لوگ بھی ان سارے چیزوں کو domestic servants کے روپ میں بچوں کا یوز کرتے ہیں جو کی بہت ہی سیڈ ہے ہمارے سماج کے لیے now you'll see some children working in the hotel work textile factory work agriculture work خیتوں کے کام میں بھی آپ بچوں کو دیکھیں گے کرتے ہوئے stone and marble cutting work glass factory میں بھی بچے کام کرتے ہیں collecting plastic waste یہ آپ بہت زیادہ دیکھو گے آپ دیکھو گے usually بچے جو ہیں وہ گندے کپڑے پہن کے garbage پلاسٹک ویسٹ یا پھر الگ الگ تر کے کوڑے کچھر کو اکٹھا کر کے وہ جا کے بیجھتے ہیں اور وہاں سے ان کا جو ہے basic needs کے لیے پیسے اکٹھا ہوتی ہیں carrying bags and other heavy things اب وہ بہت ہی کمیج میں بوجھ بھی اٹھانے لگتے ہیں ڈھونے بھی لگتے ہیں کولی کا بھی کام کرنے لگتے ہیں اور بہت ساری and much more types of child labors are there where children are forced to work at very early age now let's talk about world day against child labor and that is on 12th of june that means today the world day against child labor is an international labor organization sanctioned holiday first launch in 2002 یہ پہلی بار جو ہے بچوں کے child labor کی خلاف جو world day منائی جاتا ہے آج وہ پہلی بار 2002 نے launch کیا گیا تھا کس کے دوارہ international labor organization کی دوارہ اور اس کا main aim جو تھا اس کا main جو لقشے تھا وہ تھا کہ ہم awareness اپنے سماج میں فیلا سکے اور اس سے ہم child labor کو prevent کرسکے لیکن یہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایک complete failure ہے خاص کر asian countries میں how can we eliminate and prevent child labor so what are the things that we can do ایسی کیا ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں child labor کو یعنی کی بال مجدور کو eliminate کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے ہمارے سماج سے policy makers of the government have to take the issue seriously and reduce poverty and illiteracy جو policy makers ہوتے ہیں government کے وہ ہوتے ہیں schemes بنانے والے کہ ہمارے سماج میں کس طرح کی schemes بننی چاہیے ہیں bureaucrats جو ہیں ڈی سی ڈی ایم وہ ground level پہ کام کرتے ہیں کہ آخر کس طرح سے ہمیں کون سے rules کو implement کرنا ہے تو child labor کا جو law ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک failure ہے اور ہمیں اور بھی اس میں improve کرنے کے ضرورت ہے indeed اس کی کوش positive results بھی ہیں but it is not that much effective as it should be employees جو ہیں وہ involve بچے کو کوئی بھی کام میں اگر آپ کہیں پہ بھی hire کر رہے ہو تو make sure کہ 18 plus یا 21 plus ہے اس سے پہلے 18 plus کے پہلے اگر کوئی بھی worker کھیں پہ بھی as an employee کام کر رہا ہے تو فیکٹری یا پھر کھلاب بھی ایک 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 لیا جانا کھل اپنے سماج میں ایک عام ناغری کے دوارہ ایک جمعیدار ناغری کے دوارہ ایسی کیا ساری چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کی بالمجدوری کو روکا جا سکتا ہے ایک تو ہے کہ ہم سوشل اوینس فیل آ سکتے ہیں کہ چیلڈرن کا رائٹ کیا ہے اگر بچوں اپنے اگر ماتا پتہ اپنے بچوں کو کہیں بھیج رہے کام کرنے کے لئے تو ہم جا کے سمجھا سکتے ہیں کہ انگل بچوں کو آپ ایڈوکیشن دیں or you can introduce them to some local organization, NGOs which provide them free education also the government is trying their best to provide free education to all below poverty line people and people who are in slum areas but as I said we can't leave everything on the government making people aware about benefits of education people will have to explain us what is the benefit of education just say we usually I personally make people understand that you are a worker now if you are treating your kids in the same way they will also become you know a worker like you do you want them to become worker and your entire family tree or upcoming generation would be like that so at some point they realize these things so we all should make you know people understand about the importance of education of a child and it's a big crime you should let them understand that too that we need to give them a complete free environment where they can expose themselves to study they can explore the things you know in terms of gaining education and also we need to do something for the orphans or the poor child for example if you are somebody who is educated you can provide free education in your colony in your area because we all need to come forward as a person in our society to make a change as Gandhi said be the change you wish to see in the world so start it we should start it with ourselves first then only we can change our society now in conclusion I want to sum up that child labor is one of the biggest problem and crime in many countries especially in India and Asian countries and this is something that is true that this is a very big problem in our society child labor and generally most people don't worry about it but we need to do it people don't know the value of education in many people like education people have just done it they just tell them that they don't know the way they do it how, because they don't know the way that that's why people don't know the story ofiao so many parents don't send their children to school support their children's parents you don't bring their children to their school ہمیں بھی کہیں نہ کہیں اس کام کے لئے اور ہمیں آگے آنا چاہیے ساماز میں as a person and with that's it آج آپ اپنا opinion ہمارے ساتھ سیر کریں کی ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے society میں to stop this child labor to prevent the child ever further in future and with that said i would like to take your leave thank you very much and see you in the next one peace